آج کچھ پرانی یادوں کے دریچے کھولتے ہیں تو پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے وہ گزرے ہوئے زمانے یاد آ رہے تھے تو میں نے سوچا چلیں آپ دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ شیئر کروں یہ جو شاہکار آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے یہ میرے استاد مرہوم کی آخری نشانی ہے تقریباً آج سے پچیس سال پہلے انہوں نے مجھے یہ چھ پتنگیں بنا کر دی تھیں پانچ گٹھی لیکن یہ اس کا سائز پانچ گٹھی میں کھلا سائز یعنی کہ جس کو پتنگ ساز لوگ اپنی زبان میں چوڑ سائز کہتے تھے کہ یہ سائز جج نہیں ہوتا تھا یہ سوا پانچ کے لگ بگ اس کا سائز ہے اور اس پتنگ کو بنے پچیس سال ہو گئے ہیں یہ اس کا داگہ جو ہوتا ہے نکے کا وہ گل جانے کی وجہ سے نیچے گریتی تو یہ پھٹ گئی تھی تو اس کو ٹیپوں کا آسرہ دے کر میں نے شیپ میں لے کر آیا ہوں میں اس کو زمین پر لٹا کر آپ کو اس کی شیپ شکل دکھاتا ہوں قریب سے غور کیجئے گا ایک اچھے کاریگر کی پتنگ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو جیسا کہ بتا رہا ہوں کہ اس پتنگ کو بنے ہوئے کم از کم منیمم پچیس سال ہو گئے تو یہ دیکھیں کہ ابھی یہ زمین پر پھینکی ہے اور یہ بالکل فلیٹ ہے حالانکہ یہ گر کر پھٹ چکی ہے یہ ٹیپ لگا کر اس کے پیپر کو سہارا دیا ہے یہ دیکھیں پیپر ہلگ ہوا پڑا ہے تیلی سے لیکن پھر بھی اس کی تیلیوں کی چلائی اس قدر پرفیکٹ ہے کہ یہ زمین کے ساتھ بالکل جروع ہوئے اس کے گرس کا سٹائل دیکھیں یہ استاد مرحوم بتایا کرتے تھے کہ یہ پتنگ چیر مارنے والی پتنگ ہے یعنی کہ کھچ مارنے والی بریق دور سے آپ ارائیں اس کو کیونکہ ان زمانوں میں بریق دور ہی ارتی تھی تو یہ پتنگ کی اس قدر شیپ شکل ہوتی تھی اب استاد کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بھی دس سے بارہ سال ہو چکے اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے یہ ذرا اس کے گرس کی بندشیں دیکھیں اور ان پرانے استادوں کی یہ ہوتی تھی کہ یہ جو داگہ بھی بانتے تھے وہ بھی بریق دوریں جو ہوتی تھی ان کو دو کر بری محنس ہے بری محبت سے اس کو باندھا کر دیئے میں قریب سے ذرا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نکے کو داگہ لگا ہوا ہے یہ داگہ بھی گل کر پیلا پڑ چکا ہے یعنی کہ اس قدر یہ کمزور ہو چکا ہے کہ اسی وجہ سے یہ پتانگ ٹوٹ کر نیچے گری تھی اور ٹکرے ٹکرے ہو گئی پچی سال پہلے کے جوڑ لگے ہوئے یہ دیکھیں جوڑوں میں کس قدر صفائی ہے یہ دیکھیں انیس سو اٹھانوے انیس سو اٹھانوے میں یہ پتانگ بنائی گئی تھی گاز کی طاقت دیکھیں گاز کے جھکاؤ دیکھیں تو یہ ایک شاہکار پتانگ جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ چلیں شکین بھائیوں کی بھی ذرا تھوڑی سی موجیں ہو جائیں اس کو دیوار کے ساتھ لگا کر آپ کو اس کی شیپ شکل پھٹ سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی میرے ساتھ کیا حادثہ ہویا ہے اس کو زمین سے اٹھانے ہی لگا تھا تو اس کا پیپر اس کلر گل چکا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا استاد مرہوم کی نشانی تھی یہ دیکھیں صرف اس کو ہلکا سا ہاتھ لگا ہے اور یہ کیونکہ پیپر اپنی طبعی عمر پوری کر چکا ہے تو یہ ایک یادوں کے خزانے ہیں جو میں اپنے بھائیوں دوستوں شکینوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کو اپنی یادوں میں اپنی کہانیوں میں یاد رکھے گا کیونکہ یہ چیزیں اب دوبارہ سے نہ لوٹ کرانے والی ہیں نہ وہ لوگ جو بنا گئے اس دنیا سے چلے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کرو کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے آپ کی دعاوں کا انتظار رہے گا انشاءاللہ کسی اور مدردار سے ہسٹری میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ